عبدالعلیم خان کی اعتصاب عدالت میں پیشی عدالت کی اطراف میں کنٹینرز اور خاردار تاریں لگا دی گئیں پوریس کی اضافی نفری کو بھی تیجونات کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے نمان نور سے جی نمان نور تفضیلات سے آگاہ کیجئے گا عبدالعلیم خان کی اعتصاب عدالت نے پیشی جو ہے وہ آج شہریوں کے لیے عذاب بنا ہوئے عبدالعلیم خان کی پیشی کے لیے حساب عدالت کو جانے والے تمام رستے جو ہے وہ کنٹینرز اور خاردار تاریں لگا کر جو ہے وہ ان کو بند کیا گیا ہے حساب عدالت کی طرف آنے والے رستے ان کو جو ہے وہ جین مندر سے بند کیا گیا ہے دوسری جانب ادر سے ایمیو کالیج سے بند کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہے سیول سیکٹریٹ چوک سے جو ہے وہ رستوں کو بند کیا گیا ہے اور یہاں پر جو طلبہ و طالبات مختلف تعلیمی ادارے ان رستوں میں آتے ہیں وہاں پر جو طلبہ و طالبات آتے ہیں انہوں نے بھی جو ہے اس بات پر اتراز ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے لیے یہ عذاب بنا ہوئے ہیں ہم نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تعلیمی داروں میں پہنچنا ہوتا ہے لیکن جو ہے رستے بند ہونے کے باعث ہمیں جو ہے وہ وقت پر کلاسز بھی نہیں لے سکتے اس کے علاوہ دیگر جو شہری ہیں وہ بھی جو ہے ان کو مشکلات کا سامنا ہے اور ملزموں کی پیشی سے جو ہے وہ دو تین گھنٹے قبل ہی جو ہے رستے بند کر دیے جاتے ہیں یہ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر اس کے جب ان کو پیش کیا جانا ہوتا ہے اس سے کچھ دیر قبل رستوں کو بند کیا جانا تو سمجھ میں آتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ جو چھے چھے گھنٹے پہلے تمام رستے بند کر دیے جاتے ہیں یہ ہمارے لیے عذاب بن گیا ہے ٹھیک ہے رستے بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے شکریہ نمان نور چادری